جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہم بالکل ٹھیک تھا فیڈ بار اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں شادہ آباد رکھیں آپ سب کی تمام پریشانی کو دور کریں اور آمین ضرور بول دیا کریں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو کس کا آمین کہنا اتنا پسند آجائے کہ وہ ہم سب کی جائز آجات کو پورا کر لیں اور جی صبح صبح کا ٹائم تھا بچوں سکول جانے کو تھے اور سب سے پہلے میں نے یہاں پر بچوں کی دودھ بوائل کر دیا تھا اور ناشا تیار کر دیا تھا بس جی صبح صبح کی ٹائم نہ بچے کھانے پینے کی کوئی اتنے زیادہ چور ہوتے ہیں تو بس میں کوشش یہ ہی کرتے ہوں کہ بچوں کو کچھ کھلا کر لازمی سکول بھیجوں تو بس پھر یہاں بچوں کے لنج باکس کیلئے بن رہے ہیں جو بردست سے نوڈلز کے لیں آپ انہیں سپیگڈی کے لیں یا آپ کا نوڈلز کے لیں سب سیم سیم ہی ہوتے ہیں بس پھر یہاں پر سپیگڈی بن رہی ہیں بچوں کی نہیں سپیگڈی میں نے رات کو پوائل کر رکھ دیتی ایس ویجول اور ساتھ لگتی ساتھی ویجیٹیبلز بھی رات کو ہی کٹ کر کر رکھ دیتی اور چکن بھی رات کو ہی کٹ کر کر رکھ دیتی اب جی سب سے پہلے ہم نے پین میں آئل گھرم کر آئے اس میں چکن شامل کر دیا اور چکن کو تب تک پکانا ہے تب تک جو ہے کہ چکن کا کرر چینج ہو جائے اور تھوڑی سی جو ہے چکن پک جائے اب یہاں پر ہم نے کٹی مرچے اور نمک اور ویجیٹیبلز شامل کر دینی ہے اور ان تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد نا اچھے سے ہم نے پکانا ہے تاکہ تھوڑی سی ہماری جو یہ ویجیٹیبلز ہے نا تھوڑی سی ساپٹ ہو چلی گارلک سوس اور ٹیماٹو کیچپ بھی شامل کیا ہے اجیب سی پانی جو ہے اس کا ریلیز ہو جاتا ہے تو پھر وہ اجیب سی ہو جاتی ہے تو بس بھی تھوڑی سی دیر پکانا ہے اس سے اور اب ہم جو ہے اچھے سے ایک بار اور مکس کر لیں اور اس میں جو ہے اپنی سپیگڑی شامل کریں گے لیے جو ہے مزیدار سی ہماری سپیگڑی ہو گئی ہے تیار جو کہ بچوں کی ہوتی ہے سپیگڑی اور بہت زبردست تو بس اس میں جو ہے اس میں میں جو ہے کیچپ اور چلی گارلک سوس پر شامل کیا ہے کیونکہ ہم نے ٹیماٹو وغیرہ تو اس میں یوز نہیں کریں تو بس بہت سمپل اور کوئی کین فاسٹ والی ریسپی ہے اور میں اسی طرح سے جو ہے اپنے بچوں کے لیے بنا لیتی ہوں اور بچے شوپ سے کھا لیتے ہیں اب یہاں پر بچوں پلنچ باکس پیک کر دیے جائیں گے اور ساتھی انار جو ہے میں پیک کر دوں گی تو بس پھر آج کل یہ سیزنل جو فروٹس آئے میں ہیں نا ان سے آپ جتنا فائدہ اٹھا لینا اتنا ہی اچھا ہے تو بس پھر انار وغیرہ سے جو ہے کافی آئرن کی کمی جو ہے پوری ہوتی ہے تو بس پھر مجھے بھی جو ہے آج کل آئرن کی کمی ہوئی بھی ہے تو بس پھر میں بھی کوشش کرتی ہوں اور بچوں کو تو لازمی ہی دیتی ہوں تاکہ بچوں کے جو ہے آئرن برامن سب چیزیں جو ہے ملتی رہے تو بس پھر بچوں کے جلدی سے پھٹا پھٹ سے لنچ باکس پیک کر دیں گی اور ساتھی جو ہے یہاں پر اپنا جو ہے باکی کے کام ہمارے جو ہے پھٹا پھٹ سے جو ہے کر دیے جائیں گے تو آج کل نا مجھے بھی بچوں کے لنچ باکس کا چسکہ پڑ گیا ہے تو بچوں کو جب بھی میں کچھ بھی بنا کر دے رہی ہوں تو خود لازمی نا آج کل اب پیس ضرور کرتی ہوں کیونکہ بچے آکر کوئی اتنی زیادہ تعریفیں کرتے ہیں اتنی تعریف کرتے ہیں ماما آج کا لنچ بہت اچھا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا کیونکہ اپنے لیے تو کچھ الگ سے بنانے کا نا تو ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہی دل چاہتا ہے اور نہ ہی حمصت تھی ہے تو بس بچوں کے لنچ باکس میں زیادہ دھوڑا سا پوریشن اپنے لئے بچا کر دیکھ گئی ہوں وہ میں بات میں آرام سے بیٹھ کر کھاتی ہوں تو بس بھئی آپ لوگ کی کیا مصبوفیات ہوتی ہیں اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ لنچ باکس میں کیا کیا GYA دیکھیں اور کیسے بنا کر دیتے ہیں اور گھر میں بنا کر دیتے ہیں خود اپنے ہاں سے یا باہر کی ہی چیزیں دیتے ہیں تو بس پھر ہمارے بچوں کے تو اسکول میں جو ہے نا جمس فوڈ باہر کے جو فوڈ ہے نا وہ آلاو نہیں ہے تو بس پھر شروع سے ہی میں نے جو ہے عادت ایک اپنی اپنائی ہے ماشاءاللہ سے میں حبیبہ بھی جو ہے اب سکس کلاس میں ہیں اور تقریباً نائن یار ہو گئے ہیں حبیبہ کو اسکول جاتے ہوئے تو بس پھر آپ سمجھ لیں کہ نائن یار سے جو ہے نا حبیبہ جو ہے ہرکا ہی لنچ باکس لے کے جا رہی ہیں باقی اربان اویرہ بھی جو ہے ماشاءاللہ سے گھر کا ہی لنچ باکس لے کے جاتی ہیں تو بس یہی میری روٹین ہے اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا لنچ باکس دے دوں اور آج لانڈری ڈے بھی تھا تو بس جو ہے میں نے سارے گمپری جو ہے واش کر لیے تو تو ویک میں سری سے ٹو ٹائم جو ہے میں لانڈری ضرور کر لیتا ہوں تاکہ جو ہے مجھے آسانی رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ پھر کپے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو تھوڑے سی پرابرم ہو جاتی ہے اور یہاں کرٹن اور بیٹشیس وغیرہ بھی میں نے جو ہے واش کر لیے تو بس پھر ہر چیز کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر چیز ہر کام جو ہے نا مینجمنٹ کے ساتھ کریں تو کافی ایزی ہو جاتا ہے تو بس پھر کپڑے جو ہے کم سے کم آپ جو ہے واش کر لیں تو پھر انہیں رکھنا آسان واش کرنا آسان اور خوڑ کر کے ان کی جگہوں پر رکھنا بھی کافی ایزی ہو جاتا ہے تو بس پھر آج آجاتے ہیں ہم اپنی ٹکنگ کی طرف تو آج بڑی مزیدار سی نا تورہی کی سبزی بن رہی ہے جو کہ ہے میری جیٹھانی کی ریسپی تو میری جیٹھانی جو ہے نا اکثر جیٹھری کے لیے بنایا کرتی تھی تو بس پھر یہ تو جو ہے وہ بنایا کرتی تھی پر ہے اس کے لیے جو جیٹھیں ان کو جوائن ڈیس تھا تو بس پھر جو ہے لیکن میں نا یہاں پہ چٹ پٹی کرتا بناؤں گی کیونکہ وہ نا اس میں ہری میرچے تھوڑی کم جو ہے یوز کرا کرتی تھی تو ہم نے یہاں پر جو ہے ایک نٹھی لیلنگ ہے ہری میرچے اور ٹو ٹیبلز پور یہاں پہ لیلی ہیں اور دونوں کو ہم دستے میں پھول کیا ہے اور یہاں پر نا ایک کلو کی قریب میں نے جو ہے ترہیاں لیں تھی اور ترہیوں کو اس طرح سے نا فنگر کی شیف میں میں نے کٹ کر رہا ہے تو اس ریسپی کا مزا نا فنگر کٹ میں ہی آتا ہے تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے شیف میں کٹ کریے گا اب آئل گرم کر آئے اس میں زیرہ شامل کر رہا ہے اور پیاز شامل کر رہا ہے اور پیاز بھی نا ایک بڑے سائز کی پیاز بھی لیتی ہے تو ہلکی سے جیسے ہی گولڈن براؤن پیاز ہوئی ہے تو اس میں ہم نے ادرک لیتن کا پیٹ شامل کر دیا ہے اور نمک شامل کریں گے اور ساتھی جو ہے اس میں جو ہم نے ہری مرچے اور صوف کا جو ہم نے بنا کے رکھتا پیسٹ وہ شامل کر دیں گے اور اب یہ تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد اچھے سے ہم اسے میکس کریں گے اور پانچ منٹ تک اچھے سے بنائی کریں گے تاکہ ہمارا جو ادرک لیتن کا کچھپن ہے وہ چلے جائے اور اب ہم اس میں اپنی سبزی جو ہے شامل کر دیں گے اور یہ سبزی دیکھ رہے ہیں میں نے واش کر کر جو ہے باسکٹ میں رکھی دی تھا وہ باسکٹ کی شیو نہیں آگئی ہے تو کوئی نہیں ابھی آپ لوگ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے برطن چھوٹا ہے لیکن ابھی چھوڑی دیر کے بعد یہ جو ہے اپنا پانی ریلیز کریں گے اور سوفٹ ہو جائیں گے نا تو یہ ہی اتنی تھوڑی سی ہو جائیں گے اس برطن میں کہ یہ برطن بھی کافی بڑا لگیے گا لوگ کو تو بس پھر تھوڑا سا جو ہے میں ٹھکٹر اسے پکا لوں گی اور پھر اسے جو ہے ایک گوبار جو ہے آپس میں جو ہے ہلٹ پڑٹ کرتی جاؤں گی میں اور پھر یہاں دیکھیں بھائی کافی حد تک جو ہے نا ہماری یہ سبزی جو ہے سوفٹ ہو گئی ہے اور اس کا پانی ریز ہو گیا ہے تو بس پھر اب ہم نے اس کو اتنا ہی پکانا ہے کہ اس کا پانی جو ہے نا ڈرائی ہو جائے اور یہ سوفٹ ہو جائیں اچھے سے پک جائیں تو بس پھر اب اس سٹیج پہ ہم اس میں جو ہے تھوڑی کالی مرچے بھی شامل کرنی گے تو کالی مرچوں کا نا بڑا مزیدار سا جو ہے نا ٹیسٹ آتا ہے اور اس سٹیج پہ نا اس میں ہم نے املی بھی تھوڑی سا شامل کرنی ہے املی کا پلک تو اس کی نا ویڈیو جو ہے مجھ سے اس کی ہو گئی تھی تو میں آپ لوگ کو بتا رہی ہیں تو آپ لوگ اگر یہ ریسپ ٹرائے کریں تو تھوڑی املی بھی اس میں شامل کریں گا تو بس دی دیکھیں ہماری جو ہے مزیدار سی آج کی جو ہے تورہ کی سبجی ہو گئی ہے تیار تو آپ لوگ بھی بنائے کھائیں اور انجوائے کریں اور تو کیسی لگ رہی ہیں ہماری ریسپ ٹرائے ہیں ہمارے بلوگ ضرور بتائے کریں پیارہ سکومنگ ضرور کر دیا کریں اور فرنڈز این فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں جس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمیں حضرت دیتا ہے کہ آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کا ایک لائک اور کومنٹ ہمارے لیے انام ہوتا ہے جس سے ہم محبویٹ ہوتے ہیں آگے بڑھنے کی اچھے سے اچھے بھرپور کوشش کرتے ہیں اللہ حافظ